یہ کائنات کیسے بنی یہ کائنات کیسے بنی اس پر ہر دور میں مختلف نظریات جو ہے وہ قائم ہوتے رہے مختلف نظریات اس پر قائم ہوتے رہے کہ یہ کائنات کیسے بنی ہے کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا مختلف ریسرچز نے اپنی ریسرچ پیش کی اور اپنے اپنے نظریات پیش کیے پھر سائنس نے اس کے بقاعدہ ریسرچ شروع کی سائنس نے ریسرچ شروع کی کہ یہ کائنات کیسے بنی ہے بہت ریسرچ کے بعد سائنس اس نتیجے میں پہنچی جو تصور آئنسٹائن نے پیش کیا آئنسٹائن نے اس کو پیش کیا اور پھر آج تمام سائنس اس نظریہ کو ماند رہی ہے آئنسٹائن نے کہا یہ قائنات بننے سے پہلے گیسز کا مجموعہ آئیے زمین و آسمان ایک گولہ نماغ تھے سب ایک جگہ تھا یہ گیسز کا مجموعہ تھا اور گولہ نماغ تھا یہ سب ایک جگہ تھا پھر ایک بہت بڑا بلاسٹ ہوا جس کو سائنس نے بگ بینک کا نام دیا سائنس کی اس طلاح میں جس کو بگ بینک کہا جاتا ہے ایک بہت بڑا بلاسٹ ہوا جس کے نتیجے میں یہ قائنات محرز وجود میں آگئی پہلے یہ سب ایک جگہ تھا ایک گولہ نماغ تھا وہ کہتا ہے گیسز کا مجموعہ تھا پھر ایک بلاسٹ ہوا جسے بگ بینک کہا جاتا ہے جس سے یہ سارا نظام الگ ہو گیا آسمان اپنی جگہ چلا گیا زمین ادھر آگا یہ سارا نظام اپنی جگہ ہو گیا اللہ اکبر یہ تصور آپ کو سمجھ آ گیا یہ آئنسٹائن نے پیش کیا اور سائنس اس کا مان رہی ہے تمام سائنس کی ریسیچرز اس کا مان رہی ہیں قربان نہ جائیں قرآن کی عظمت پر قربان نہ جائیں قرآن پر قربان نہ جائیں مصطفیٰ علیہ السلام صاحب قرآن پر اللہ تعالیٰ کی عظمت کو دیکھو قالی کے کائنات لیں ساڑھے چودہ سو سال قبل یہ تصور قرآن میں سورہ پسلت کی آیت نمبر گیارہ میں بیان فرما دیا اب تفصیل کا وقت نہیں ہے سورہ پسلت میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ اللہ قریب نے جب کائنات کی تخلیق کا ذکر فرمایا سورہ پسلت کی آیت نمبر گیارہ میں اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اس حال میں کہ وہ دھوا تھا وہ دخان تھا آئنسٹائن کہہ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے سورہ پسلت کی آیت نمبر گیارہ میں کہ اللہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اس حال میں کہ وہ دھوا تھا آگے سنو آئنسٹائن کہتا ہے پھر جو ہے وہ بگ بینگ ہوا ایک بہت بڑا اپلاسٹ ہوا جس کو سائنس کی اسطلح لے بگ بینگ کا نام دیا جس سے زمین و آسمان جس سے پہلے ملے ہوئے تھے ایک بولا نواہ تھے پھر الگ ہو گیا اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء کی آئیت نمبر تیز میں برماتا ہے کیا کفار نے یہ خیال نہیں کیا کہ زمین و آسمان ملے ہوئے تھے اور حمل الگجعلا یہ دولت تصمور کب آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں یہ پہلے کیس تھی اللہ نے لفظ دخان کا استعمال پرمایا آسمان پہلے دخان تھا اللہ نے دیکھا اس متوجہ ہوا آسمان بیت وہ دخان تھا دھوا تھا اور پھر یہ کہتے ہیں سب کچھ ملاوا تھا اور الگ ہوا اور اللہ پرما رہا ہے یہ ملے ہوئے تھے اور حمل ان کو کھولا ہے یہ عظمت قرآن ہے صدق اللہ العظیم یہ اللہ کے قرآن کی عظمت ہے جو ساڑے چودہ سو سال پہلے قرآن بیان کر رہا ہے آج سائنس اس نتیجے پہ پہنچ رہی ہے